اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک امیزنگ پروڈکٹ کا ریویو جو کہ ہے فلپس کا اپی لیٹر میں اس ویڈیو میں بہت سارے پوائنٹس کور کرنے والی ہوں جو آپ کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے ہوں اگر آپ اپی لیٹر پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کیونکہ جب میں اپی لیٹر پرچیز کرنے کا سوچ رہی تھی تو میرے مائنڈ میں بہت سارے ڈاؤٹس تھے تو جو جو ڈاؤٹس میرے مائنڈ میں تھے اس وقت وہ سارے میں نے اس ویڈیو میں کور کیے ہیں تاکہ ڈسینل لینے میں یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کر سکے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپی لیٹر آپ کے لیے ورٹ بائنگ ہے یا نہیں آپ کو خریدنا چاہیے یا نہیں اور آج میں آپ کو ہیر موو کرنے کا ایزی کنوینینٹ اور کمفرٹیبل طریقہ بتاؤں گی آپ کے ساتھ وہ میتھر شیئر کرنے والی ہوں جو مجھے لگتا ہے ایزی ہے، کوک ہے، افورڈیبل ہے اور میسی نہیں ہے ایک ڈسکلیمر میں پہلے ہی دے دیتی ہوں آپ کی باڈی پر اگر ہیرز ہیں تو آپ کی پرسنل چوائس ہے کہ آپ ان ہیرز کو ریز کرنا چاہتی ہیں ریموو کرنا چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی ہیں یہ سب کی اپنی اپنی چوائس ہے سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے اپن کر کے ساری اکسیسریز دیکھ لیتے ہیں میں نے اس کو پھر سے پیک کیا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ کس طرح سے آتا ہے میں اس کو تقریباً چار یا ساڑھے چار سال سے استعمال کر رہی ہوں اس میں ایک بھی فالٹ ابھی تک مجھے نہیں ملا ایک یہ والا وارٹر پروف پاؤچ دیا ہوا ہے اپی لیٹر کو یوز کرنے کے بعد اس کو واش کر کے آپ اس کے اندر رکھ سکتی ہیں اس کے ساتھ یہ والا ٹریمر بھی آتا ہے اگر آپ کو رور سے بال نکالتا ہے وہ بہت درد ہوتا ہے آپ کی سکن بہت سینسٹیو ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتی ہیں یہ آپ کے بالوں کو جڑوں سے نہیں نکالتا اس کے ساتھ یہ والی اٹیچمنٹ بھی ہے ایک یہ فائدہ بھی ہے اس اپی لیٹر کا اس کے اوپر ایک یہ والا کیپ دیا ہے اگر آپ نے موٹے موٹے بال نکالنے ہیں یعنی اوپر اوپر سے بال نکالنے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بال رہیں جیسے کہ بیرڈ کے بال ہوتے ہیں اس طرح کی کومب ہے اس سے موٹے موٹے بال اترتے ہیں یعنی بلکل فائن جو بال ہوتے ہیں وہ نہیں اترتے کومب اٹیچ کرنے کے بعد اگر آپ کومب کو اتار کے استعمال کریں گے تو آپ کے بال اچھے سے رموو ہو جاتے ہیں ایک یہ ہے اس کے ساتھ آپ اپنی سکن کو ٹائٹ کر سکتی ہیں وہ میں آپ کو اٹیچ کر کے بتا دوں گی کہ کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں پھر یہ دو اٹیچمنٹس ہیں ان کو آپ سینسٹیو ایریاز کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ فیس اپر لپس وغیرہ پر کرنے کے لیے آپ یہ اٹیچمنٹس یوز کر سکتی ہیں یہ چارجر ہے اس کی کیبل بھی کافی اچھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لمبی اس کے ساتھ کیبل دی ہوئی ہے انہوں نے اور یہ برش ہے اپیلیٹر کو صاف کرنے کے لیے کوئی بھی بال اس کے اندر رہ جاتا ہے تو آپ اس سے اس کو صاف کر سکتی ہیں وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتا دوں گی اب یہ ہے ہمارا مین پروڈکٹ یہ ہے فلپس کا بی آر ای سکس تری فائیو اپیلیٹر یہ ایڈوانس رینج میں سیکنڈ ہائیسٹ موڈل ہے ان کا یہ اپیلیٹر فلپس کلیم کرتا ہے کہ یہ ان کا فاسٹسٹ اپیلیٹر ہے بی آر ای سکس تری فائیو موڈل زیادہ ایریا سے بال رموو کر سکتا ہے اس میں سینسٹیو ایریا کے لیے ایک کیپ ہے جسے لگا کر آپ اپنے فیسے بال رموو کر سکتے ہیں اس میں اوپی ٹی آئی لائٹ بھی ہے جس کی مدد سے آپ اپنے چھوٹے سے چھوٹے ہیز کو بھی دیکھ کر ہٹا سکتی ہیں اس کو آپ نے نائنٹی ڈگری پر رکھ کر یوز کرنا ہے آپ کے بال جڑوں سے نکلیں گے جب بال رورز سے نکلیں گے تو ہلکہ پین تو ہوگا اس میں ٹونٹی ٹو ٹویزرز لگے ہوئے ہیں جو ایک ساتھ آپ کے بالوں کو کھینچیں گے اور رورز سے نکال دیں گے سیرمک ٹویزرز ہیں جو کہ سکین کے لیے بہت سیف ہیں آپ کی سکین پر جنن یا پھر ریشز نہیں ہوتے یہ آن آف کا بٹن ہے یہاں سے بیٹری کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چارج ہے یا نہیں میں نے چارجنگ پر نہیں لگایا تھا تو یہ ریڈ شو کر رہی ہے اس کا مطلب ہے بیٹری اس کی لو ہو چکی ہے یہ دو سپیرز میں چلتا ہے ایک لو اور دوسری ہائی ہے یہاں پر لائٹ ہے اوپی ٹی آئی لائٹ جس کی مدد سے بالوں کی ڈائریکشن اور چھوٹے چھوٹے بال بھی نظر آ جاتے ہیں بیک سائیڈ پر یہ ایک بٹن ہے جس کو پریس کر کے آپ اس کی اٹیشمنٹ چینج کر سکتے ہیں ابھی جو اٹیشمنٹ ہم نے اتاری ہے یہ جڑوں سے بالوں کو نکالتی ہے اور یہ والی اٹیشمنٹ بغیر پین کیے اوپر اوپر سے بال نکالتی ہے اس سے کوئی درد نہیں ہوتا اس کے اوپر پلاسٹیک کی ایک کومب ہے جو کہ اس لئے یوز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بیرڈ کی شیو کرنی ہے اور سارے بال نہیں نکالنے تو یہ موٹے موٹے بال نکال دے گی یعنی سکن پر چھوٹے چھوٹے بال رہ جائیں گے اس طرح سے یہ اٹیشمنٹ بھی بہت اچھی ہے بہت ہی کام آنے والی اٹیشمنٹ ہے کہ بعض اوقات آپ کو بہت پین فیل ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بال جڑوں سے نہیں نکالنے تو آپ اس اٹیشمنٹ کو لگا کر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر جو بال ہوں گے ان کو آپ برش کی مدد سے صاف کر سکتی ہیں بہت اچھے سے بال نکل جاتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کے اندر سے بال نکالنے ہیں اور اس کو صاف کر لینا ہے آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ واش ایبل ہے وارٹر پروف ہے اس کے اندر پانی نہیں جاتا آپ اس کو ویٹ اور ڈرائے دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے اس کی ایکسیسریز کی یہ کس پرپس کے لیے ہیں یہ والی سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہے آپ ایپی لیٹر کو پریس کر کے رکھیں گی تو یہ آپ کی سکن کو ساتھ ساتھ ٹائٹ کرتا جاتا ہے آپ خود تو اپنی سکن کو ٹائٹ نہیں کر سکتے تو یہ فرنٹ سے جہاں جس ایریا میں آپ نے رموو کرنا ہے وہاں سے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا جائے گا اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کر کے رکھ رہے ہیں اور آگے جس ایریا سے بال آپ رموو کر رہی ہیں وہ ٹائٹ ہوتی جائے گی اور یہ والی اٹیچمنٹس انڈر آرمز اور سینسٹیو ایریا کے لیے ہیں فیس پر بھی آپ اس کو لگا کر اپی لیٹ کر سکتی ہیں اسے کم ایریا سے بال نکلیں گے اور پین بھی کم ہوگی اس کو اس طرح سے یوز کرنا ہے اس طرح سے آپ کے کم ایریا سے بال نکلیں گے اور آپ کو پین بھی کم ہوگا یہ چارجنگ کیبل ہے یہ صرف چارج ہوتا ہے اس کے اندر سیل نہیں ڈلتے نہ ہی اس کے اندر کوئی بیٹری ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ فل چارج ہو جاتا ہے اور فورٹی منٹس تک آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں چارج کرنے کے بعد میرا خیال ہے فورٹی منٹس کافی ہوتے ہیں فل باڈی کی تھریڈنگ کے لیے چارجنگ پر لگا کر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے جب فل چارج ہو جائے گا تو ہی چلے گا اس کو آپ دو بھی سکتی ہیں خراب نہیں ہوگا وارٹر پروف ہے واش کر لینے کے بعد آپ نے اس کو سیف کرنے کے لیے پوچ میں ہی ڈال کر رکھنا ہے انوانٹیڈ ہیرز کو ریموو کرنے کے لیے ہر کوئی وریڈ ہوتا ہے آپ یا تو شیو کرتے ہیں ٹریم کرتے ہیں یا پھر ڈیفرنٹ طرح کی کریمز یوز کرتے ہیں اکثر خواتین کنفیوز رہتی ہیں اور ترہ ترہ کے طریقوں سے اپنے فیس سے ہاتھوں سے یا لیکس سے بال ریموو کرتی ہیں ویکس کے لیے آپ کو پالر ہی جانا پڑتا ہے وہ خود آپ ٹھیک سے کرنے ہی پاتی پہلے ویکس اور کریمز کا ہی ٹرنڈ ہوتا تھا اب تو ترہ ترہ کے طریقے آگئے ہیں ریزرز ہیں ایپی لیٹرز ہیں اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کو ویکسنگ کروانا اچھا نہیں لگتا تو وہ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ اپنے ہیئر ریموو کر سکتی ہیں بہت ایزی طریقہ ہے اسے نہ تو ریڈنس ہوتی ہے اور نہ ہی ریشز ہوتے ہیں آپ ویکس کروانے جاتی ہیں تو الگ الگ چارجز ہوتے ہیں فیس کی ویکسنگ کے لیے الگ ہوتے ہیں بوڈی کی ویکسنگ کے لیے الگ اس میں روٹیٹنگ ڈسکس لگی ہوئی ہیں جو کہ بالوں کو بہت جنٹلی پل کرتی ہیں ہفتوں تک آپ کے بال نہیں آتے کیونکہ رور سے نکل جاتے ہیں ریزر سے تو دوسرے تیسرے دن بال آ جاتے ہیں اس سے تین سے چار ہفتے بہت آرام سے نکل جاتے ہیں آپ ویکسنگ بھی کرتے ہیں تو بہت کچھ اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے ویکس، ٹریپس، ہیٹر، پارڈر اور ٹائم بھی بہت لگتا ہے اور سکن کو بھی بعد میں واش کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے باقی چوائس سب کی اپنی اپنی ہے that's all for today's video اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں do subscribe I will come back with the more videos still then take care and Allah حافظ